اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکسپلورر ٹی وی دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے تو چلیئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یوروشلم 2008 عیسیوی میں اردن کے ایک بدوی کو قدیم زمانے کی ایک کتاب ملی جو اس سے اسرائیل کے ایک بدوی نے لے لی اور پھر مہرین کے ہاتھوں جا پہنچی اب اس کتاب کے متعلق ایسا انکشاف ہوا ہے کہ تحقیق کرنے والے مہرین بھی حیران رہ گئی میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق مہرین ڈیویڈ اور جینیفر ایل کنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ اس کتاب پر لکھی تحریر پڑھنے میں کامیاب ہو گئی جس سے معلوم ہوا کہ دھات کی بنی ہوئی یہ کتاب دو ہزار سال قدیم حضرت عیسیٰ کے دور کی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات لکھے ہوئے ہیں اور ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کتاب کی تحریر سے اسلام کے اس نظری کی تصدیق ہوئی کہ کوئی مذہب بھی نیا نہیں تمام عمر اکرام علیہ السلام ایک ہی پیغام اسلام کو لے کر آگے پڑے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اختتام پجیر ہوا مہرین کا کہنا ہے کہ اس کتاب کی تحریر سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نیا مذہب شروع نہیں کیا بلکہ حضرت دعوت علیہ السلام کے ایک ہزار سال قدیم پیغام کو ہی آگے بڑھایا ریپورٹ کے مطابق اس کتاب کے صفحات دھات کے بنے ہوئے ہیں اور دھاتھی کے کڑوں سے ان کی بائنڈنگ کی گئی سیسے کے ان صفحات پر تحریر اور مختلف نقش و نکار بنے ہوئے ہیں اور ایک تصویر بھی کندہ ہے مہرین کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے اردنی بدوی کو یہ دوہزار آٹھ عیسیو میں ملی تھی تاہم اس کی دریافت کا بازابطہ اعلان دوہزار گیارہ میں کیا گیا کتاب کی تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیکل سلیمانی میں عبادت کرنے کی تبلیغ کی بہت سے عیسائی اس کتاب کو جالی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاہم ڈیویڈ اور جینیفر کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی تحریر اور علامات کا ترجمہ کیا ہے اور ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بلکل اصلی ہے اور اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دور کے چند سالوں سے ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ